کبھی بھی ہم زبردستی کی رشتے نہیں بنا سکتے خاص طور پر محبت کی رشتے جہاں پر محبت نہ ہونا وہاں پر زبردستی کا رشتہ نہیں بن سکتا کبھی بھی ہم زبردستی سے خود کو ایسے کیٹ کر لیتی ہے وہی مجھے اسی ٹائم کی ایسنا مجھے تکلیف دے رہے تھے اس میں میسیج آئے ہوئے تھے کہ میں خراب عورت ہوں میں گندی مچھلی ہوں ایسے بہت ساری باتیں کی اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اتنا کچھ بولا آپ نے ان کو نہیں روکا اور آپ نے میرے بھائی کو روکا ہے کہ ان کرے کے میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں تو آپ مجھے یہ تھا کہ آپ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے آپ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اب وہاں پر سب صحیح چلے گا لیکن 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 اب حالات مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میں پہلے یہاں سے چھوڑ گئی تھی تب بھی بہتر تھی اب اور خراب ہوئے ہوئے ہیں یہاں پر اب میں ایک چیز شیئر نہیں کروں گی لیکن میں کنٹرول کروں گی ان ساری چیزوں کو کنٹرول کروں کہ میں یہ چیزیں نہ دکھوں شادی کرا کے ان کے بھائی خوش ہے کہ ہاں دوسری شادی ہو گئی ہے تو وہ دوسری جو وائف ہے وہ ان کو زیادہ حسند ہے اور اس کے ساتھ وہ خوش ہے میں سے خوش نہیں ہے اور مجھے چاہیے بھی نہیں ان کی خوشی میں نے کبھی ان کی لائف میں انٹرفیر نہیں کیا کہ آپ کی بیویاں کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ہمیشہ وہ میری لائف میں ہی آ کر کرتے ہیں ہمیشہ وہ میری ہزمینٹ بوا کر بولتے ہیں تمہاری وائف ہی ہے تمہاری وائف وہ چینل ڈیلیٹ کرو اسے چینل بند کرو اسے ہمیشہ ہر بات پہ یہی لیکن وہ یہ تھا کہ ہاں میں سنتی تھی لیکن ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے وہ میسیج دیکھے ہیں جو انہوں نے میسیج وہاں سے بھیجے ہیں کہ یہ خراب ہے یہ گندی مچھلی ہے سی ایسی عجیب عجیب سی بات دی مجھے بہت اس ٹائم کرونا ہے مجھے بہت دکھو ہے میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آمیر ہوں بہ ہمیشہ ہوا خوشتی ساودیہ میں ابھی بھی میرا آٹھ نو مہینے کا رہتا ہے ویزر ویزہ ہے میرا دل کیا تو میں یہاں سے چلی جاؤ گی یہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو مجھے بلوگنگ نہیں ہوگی تو اس پورا دن آج میرا آیسے ہی گوزر گیا کچھ بھی اچھا نہیں دگا اب بچے اٹوشن سے آنے والی ہیں تو بچے پورا دن مجھے دیکھ دیکھ کے تو میں بچوں کو تھوڑ دیر ابھی باہر لے جاؤ گی تھوڑ دیر کے لیے باہر لے جاؤ گی تھ سارا دن میری وجہ سے نا وہ بھی اسے پریشان رہے ہیں کہ ہم کہاں سعودیہ میں ہم ہیتنا جادہ خوش تھے ہم روزن جائے کرنے کے لیے جاتے تھے اور ہماری ممہ میں کہاں لے کر آگئی ہے سارا دن خود بھی رو رہی ہے اور خود بھی بچے پریشان ہو رہے ہیں تو ان کو تھوڑ دیر کے لیے باہر لے جاؤ گی اب جا کے جب میں اتنا روی ہوں اب جا کے میرے حضبین کا موڈ بھی ٹھوڑا ٹھوڑا ٹھیک ہوئرنا پہلے وہ بھی کوئی بات نہیں مان رہ بسم اللہ الرحمن 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 الر دیکھا ہے ستارہ یاسی نے کہا ہے کہ انہیں بہت غلط کردار کی عورت قرار دیا گیا اور یہ جو تمام میسجز تھے یہ انہوں نے خود ان کے موبائل میں دیکھی ہیں اور ان کے جو ہزمنٹ ہیں انہوں نے کوئی بھی اس کے اوپر عدی عمل نہیں کیا بلکہ ان میسجز کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا ستارہ کو ان باتوں کا بہت افسوس ہوا ہے ستارہ ریسنٹ لی ہی سعودیہ سے آئی ہیں وہاں یہ بہت خوش رہی ہیں یہ رونا دونا ساب ختم ہو چکا تھا ستارہ جو ہے بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی تھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب سعودیہ میں رہیں گی یہاں پر نہیں رہیں گی کیونکہ یہاں پر ان کے رشتہ دار ان کو نہیں جینے دیتے ہر دفعہ ان پر الزام لگاتے ہیں انہیں بری بھلی سناتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا پاکستان میں رہنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ جب آپ کو ایک جگہ پر ہر وقت تانے ملیں آپ کو برا بھلا کہا جائے تو آپ کا کبھی بھی دل اس جگہ پہ نہیں لگتا ستارہ کے ساتھ شروعی سے جو ان کی ان لوز ہیں ان کی نہیں بن سکی اسی وجہ سے انہوں نے ان کے ہزبنٹ کی دوسری شادی بھی کروائی ہے پھر بھی ان کو سکون نہیں ملا اور اب انہوں نے جو ہے ستارہ پہ مزید الزام لگا دیا ہے کہ وہ فاش ہے وہ یہ ہے وہ وہ ہے تو ستارہ جو ہے وہ کافی پریشان پہلے پریشان تھی کہ ان کی امی کو لے کے بہت پریشان تھی وہ اپنی امی کو بہت زیادہ میس کر رہی تھی کیونکہ جب انسان پریشانی میں ہوتے ہے تو وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں تو ستارہ جو ہے ابھی ریسنڈی واپس آئی ہیں بہت خوش تھی وہاں سعودیہ میں بہت خوش تھی تو ستارہ نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ سے سعودیہ چلی جائیں گی کیونکہ ان کا آٹھ نو ماں کا ویزہ ابھی باقی ہے تو ستارہ جو ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ان کے ہزبنٹ کو بھی سوچنا چاہیے انہیں ہر حال میں ستارہ کا ہی ساتھ دینا چاہیے انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ